بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم 3 کلاس امید کرتے ہوں کہ آپ سب حیرز سے ہوں گے اور امن و سلامتی کی بہترین حالت میں ہوں گے اپنا وقفت عامر کا سبجیکٹ اوپن کریں سمر وکیشن اور دی ہے سکس دی ہے سکس ڈیٹ ہے بی زون اور دن ہے پیر کا پڑھائی کریں گے پہلے ہم لوگ مکمل پڑھائی کر سکے ہیں لیکن آج دوبارہ سے مچھلی کے بارے میں پڑھیں گے ہم لوگ مچھلیوں کے مچھلیاں ہر طرح کے آبی مساکن میں رہتی ہیں مچھلیاں ہر طرح کے آبی مساکن میں رہتی ہیں مچھلیوں کے گلپڑے ہوتے ہیں مچھلیوں کے گلپڑے ہوتے ہیں جو ان کو سانس جو ان کو سانس لینے میں مدد دیتے ہیں مچھلیاں فنز اور دوشاہ دم کی مدد سے مچھلیاں فنز اور دوشاہ دم کی مدد سے پانی میں تیرتی ہیں پڑھائی ہماری ہو چکی ہے یہ مچھلی کا ہاکہ دیا ہوا ہے سوال ہے ہمارا مچھلی کے ہاکے کے مطابق مچھلی کے ہاکے کے مطابق اس کے حصوں کے نام لکھیں ٹھیک ہے سب سے پہلے ہے فینز دیکھیں مچھلی کا ہاکہ دیا ہوا یہ کلاس یہ فینز ہے جس کے مدد سے مچھلیاں پانی میں تیرتی ہیں ٹھیک ہے آنکھیں آگے پیچھے بھی آپ لوگ لکھ سکتے ہیں اپنی مرضی سے بھی لگ سکتے ہیں آنکھیں جس کی مدد سے مچھلیاں دیکھتی ہیں اس کے بعد ہے گل پھڑے جس کی مدد سے مچھلیاں سانس لیتی ہیں پانی میں ٹھیک ہے کلاس دو شاہہ دم جس کی مدد سے مچھلیاں پانی میں تیرتی ہیں موہ ہے اس کا اور سکیلرز سکیلرز وہ ہوتے ہیں جو کلاس تو اس کی سکین ہوتی ہے اس کے نشان بنیتے ہیں اس کو سکیلرز کہتے ہیں ٹھیک ہے اس میں آپ لوگ کلر بھی کر سکتے ہو پیارے خوبصورت سے اس پر کلر بھی کر سکتے ہو اور اس کو یاد بھی کرنا ہے آپ لوگوں نے اور گلاس پیارے پیارے لکھنا بھی ہے تھانکی سو مچ اللہ حافظ